ورکارس لیور کو لے کر ہیدر آباد ائرپورٹ پر ایک بڑی خبر آئی ہے جس میں کی دو لوگ آئے تھے ان کو ائرپورٹ پر آنے کے بعد بیک وغیرہ چیک کیے گئے دونوں لوگوں کے ہیدر آباد ائرپورٹ کے اوپر جس میں ان کے پاس چوکلیٹ کے ڈبوں کے اندر چھپا کے رکھا تھا گولڈ کچھ بسکیٹس بڑی چین وغیرہ اس ٹائپ سے گولڈ تھا ان کے پاس جو ٹوٹل اس کا وزن تھا دو سو انستر گرام تھا ٹو ہنڈرڈ سکسٹی نائن گرام کا وزن تھا اور یہ سمگل کر کے لائے تھے یعنی کہ نہ ہی ان کے پاس کوئی بھی بل تھا کوئی کسی طرح کا ایسے چھپا کے لے کے آئے تھے تو یہ گیر قانونی ہے تو ان کو پکڑ دیا گیا ائرپورٹ پر گولڈ کو بھی سیز کر لیا گیا بھلہ ہی وہ خرید کے لائے ہو لیکن ان کے پاس کوئی بھی پروپ نہیں تھا اور اتنا سارا ایک ساتھ میں نہیں لا سکتے اگر لاتے ہیں تو ان کا کچھ ٹرمن کنڈیشن ہوتا ہے اس حساب سے تو ان کو آگے قانونی کاروائی کے لیے بھیجا گیا اس کے بعد اگلی خبر ہے قویت کے اندر کام کرنے آتے ہیں کچھ لیور دندہ کرنے لگ جاتے ہیں قویت میں آکھے کیونکہ ان کی کمائی زیادہ ہوتی ہے دندہ کرنے کے معاملے میں تو اس میں محبولہ کے اندر لگاتار چھاپے مارے جاتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں لوگ اس ٹائپ سے رات کو چھاپا مارا گیا تھا اچانک سے ایک اپارٹمنٹ کے اندر تین تو لوگوں کو پکڑا گیا جنٹس کو اور چار عورتوں کو پکڑا گیا دندہ کرنے کے معاملے میں ایک اپارٹمنٹ سے قویت کے اندر نیرکشن ابیان میں الگ الگ جگوں پر بہت سارے بھاری ماترہ میں لوگوں کو پکڑا گیا جو جولے لے کے کچھ بھی سامار بیچتے ہیں کپڑے بیچتے ہو پرفیوم بیچتے ہو اس ٹائپ سے سامار بیچنے والوں کو پکڑا گیا آئس کریم بیچنے والوں کو پکڑا گیا جو تین پئیے کی گاڑی چلا گیا آئس کریم وغیرہ بیچتے ہیں ایسے لوگوں کو پکڑا گیا کیونکہ بینا لائسنس کے بیچ رہے تھے یہ ان کا اقامہ اس کام کا نہیں تھا اس کے بعد اگلی خبر ہے دلی کے اندر ایک میٹنگ کی گئی جس میں جو قویت کے فورن منسٹر اور جو انڈین ایمبیسی کے ایمبیسیٹر ہیں قویت کے وہ بھی دلی کے اندر ہیں انہوں نے مل کے میٹنگ کی گئی جس میں کی انڈین پبلک بہت ہی زیادہ ایک قویت میں جس کو لے کر جن کے کچھ ایشو رہتے مدد رہتے ان کو لے کر باتیں کی گئی قویت کے خبروں میں اتنا ہی چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے تھا کہ قویت کے آنے والی خبریں مس نہ ہو